دوں گا تم کو سمجھی مہاراج اور کوئی کلش کی آنکھوں میں اتنا سو بھی ڈر نہیں تھا اس کو بولے کہ میں مراتھا ہوں کہ جمین تمہارے نام نہیں کروں گا اپنے دھرم کا بلیدان نہیں کروں گا ایک ہزار بار مارو اگلی بار پھر جنم لوں گا اپنے ہی دھرم میں لوں گا رکا نہیں اورنگ لے ان دونوں نے انجل کا تیاق کر دیا اور شریر کو لے کے سن ہو گئے وہ ان کے ناکھون اکھارتے چلے گئے آنکھوں میں مرچیاں ڈالتے چلے گئے اس کے بعد جلتی سلاکھیں لے کے آنکھوں میں ڈالتے وقت پھر پوچھا اس کو بھی ڈال دیا یہ بولے نہیں کچھ بھی یہ شانت کھرے رہے پیڑا بہت ہوئی لیکن یہ نہیں بولے ہم کو چھوڑ دو معاف کر دو انگلیاں کٹنی شروع کری پاؤں کی کٹی پاؤں کٹے ہاتھ کٹ دیئے بالوں کو اکھار دیا وہ حال کیا اس کے بعد دیرے دیرے کھال اتارنے لگے ہر بار پوچھتے تھے تین پرشنہ اپنا دھن دے دو جمین دے دو دھرم پریورتن کر لو یہ سن کھڑے رہے وہاں پہ یہ دردناک سلسلہ چالیس دن تک چلتا رہا اورنگ لیب روز شام کو آ کے ان سے پوچھتا تھا بتا دو بتا دو اور آخری میں بولا کہ میں تمہارے آگے ہار مان گیا میری چار سنتانے اگر میرا ایک بھی بیٹا تیرے جیسا ہوتا نا سنبا جی مہاراج پورے دیش کو مغل سلطنت بنا دیتا اس دیش کو بھارت ورش کو مغل سلطنت بنا دیتا تیرے آگے میں ہار مان گیا کانٹالوس کا شریف کانٹالوس کا شریف ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ان کے واگ نق لے کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر کے ان کو بولا ندی کے پاس پھیک دو سمست مغل راجاؤں میں اورنگ زیب ایک امانویے ان یومن راجہ تھا بہرحال موقع ملیا سارے مراتھاؤں کو ایک ہونے کا انہوں نے شریف کے ٹکڑے اٹھائے شمبو جی مہاراج کے ان کو انتن سلسکار کیا لیکن اب ہر گھر محل بن گیا ہر عورت سینہ میں آ گئی ہر پتہ تیر بن گیا دیش دھرم پر مٹنے والا شیر شیوہ کا چھاوا تھا مہا پراکرمی پرم پرتاپی ایک ہی شمبو راجہ تھا ساری مراتھا کمیونٹی ایک ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ یدہ چھیڑا گیا ختم ہو گیا دکن کا سلطان بننے کا اس کا سپنا کچھ ہی سال کے اندر وہیں دکن کی بھومی میں مارا گیا وہیں ختم ہو گیا اور انزیب دیش کو نہیں جیت پایا گر ہے مجھے کہ میں نے جنم لیا ایسے دیش میں جہاں ویر مراتھا سنبا جی مہاراج کا جنم ہوا پر دکھ ہے مجھے کہ دیش آج ایسے ویروں کو بھولتا چلا جا رہا ہے آج میری آپ کی ہر مراتھا کی اور پورے دیش کی جمداری ہے کہ ان کی کہانی پورے دیش کو پتا لگنی چاہیے اس ویڈیو کو آج کی طرح پورے دیش میں فیلا دو بند مت کر دینا اس ویڈیو کو شیئر کیے بنا لائک کریے اگر آپ کو تھوڑا بھی اچھا لگا کومنٹ میں میرے کو فیڈبیک دیجئے اور کس کا ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہر بارشترے کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے دل سے آپ سب کا دھنیواز